نمستے بھائیو میں برندت آپ لوگوں کے سامنے پھر سے آج ہم بات کریں گے کہ میں نے شروع سے ہی پرسوں کے لیے محنت کی ہے پرسوں کے لیے ہی میں کام کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ ہی اپنے دل و دماغ میں ایک انٹینشن رہا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی پریوار کو بچائے جائے جو لوگ میرے سمپرک میں آتے ہیں ان کو بچائے جائے ان کے پریوار کو بچائے جائے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے موقت میں جو محلائیں لگاتی ہیں وہ ٹریپنگ کرنے کے لیے پیسے اٹھنے کے لیے طلاق کے بدلے موٹی رقم لینے کے لیے کہ اس فائل کیے جاتے ہیں اور بچوں سے الگ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں گتھی کی طرح سلجا دی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے پرسوں کو ٹریپ کیا جائے ان کے پریواروں کو ٹریپ کیا جائے اور جہاں تک میرا ماننا ہے کہ کچھ دنوں بعد شادی کے کچھ دنوں بعد یہ ساری چیزیں ہر کسی کو فیس کرنی پڑتی لیکن ڈپیٹ یہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بات کہہ لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں یہ سب ہی دیکھنے کہایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان کو دھم کیا ملتی ہیں کہ ہم تری نوکری کھا جائیں گے تجھے جیل بیج دیں گے تیرا یہ کرتے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کی نوکری نہیں جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کو فائنینسلی طور پر اپنے آپ کو بلیک میل نہیں ہونے دینا ہے حمد سے کام لیجئے سنجیدی سے کام لیجئے آپ کی جیت ہوگی میکنیکل انجینئر تھا میرا بھی ٹیک میکنیکل سے ہے میں نے بھی بہت ساری چیزیں اپنی لائب میں فیس کی ایسا نہیں ہے کہ ہم آج باتیں کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے نسوچ ایمانداری سے لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں بس اس کے سپورٹ پر آپ لوگوں سے بھی ہمیں سعیوگ ملتا ہے اور اسی سعیوگ سے آج یہ ہماری لڑائی ہے جن پہ دن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آج دن تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ نہیں سوچا کہ نہیں یہ پروز غلط ہوگا یا اس کی وائف سہی ہوگی یا یہ پروار غلط ہوگا یہ پروار سہی ہوگا میرے سامنے جس طریقے کی پرستیاں آئیں میں نے اس طریقے سے میں نے کام کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے ان سب چیزوں سے ہمیشہ ہی ایک لگاو رکھا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے بارے میں غلط اببہ فیلاتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس طریقے سے یہ کر رہا ہے تو میرے بھائی جندگی ہے بہت سارے دکھ ہیں بہت سارا سمیں گجر گیا اور ایسی استثیتھی اب نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جائج ہے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں تو آپ کا فرج بنتا ہے تو اس لئے میرا کہنے کا مطلب ہے ہمارے قلاب میں افواہوں پر نہ جائیں ہم ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں اگر آپ لوگ ہم سے اگر ملنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ملنا چاہیے تو آپ لوگ ہم سے دیوانی کچھری آگرہ میں بھی ہم سے مل سکتے ہیں ایک بھائی کی طرح ایک بیٹے کی طرح ہم آپ کی مدد کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور ماتارانی اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں نے جب جب کام کیا ہے میں نے لوگوں کو بچایا ہے کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے نرور کرتا ہے کہ آپ اس راستے پر ٹھیک سے چل پائے ہو آپ کو بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیو مل جائیں گے بہت سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گی بہت سارے آپ کو سلاکار مل جائیں گے لیکن آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو قرطی کے چیفن میں سوہم لوگوں نے محسوس کی اور انہی ترکوں کے آدھار پر آپ کو سجیسٹ کیا جائے میں جو لوگوں کے لئے کرتا ہوں میں اپنے ویقتقت ارموں کے حساب سے اپنا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کے لئے کام کر رہا ہوں اور میں اسی پر بسواس رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی لڑائی کوٹ کچھری تھانہ دلت ہے اور کانونی معاملوں میں ہے تو آپ کو کانونی معاملوں سے ہی بچایا جا سکتا ہے کانونی طریقوں سے ہی بچایا جا سکتا ہے بہت سارے فیس بک پہ گروپ ہے بہت سارے یوٹیوب پہ سے چینل ہے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں بھی اگر چاہوں تو روز ایک نیا ویڈیو بنا کے ڈالوں آپ لوگوں کے کمنٹ کے آدھار پہ ڈالوں لیکن نہیں ہم پریکٹیکل لائف پہ زیادہ بسواس رکھتے ہیں کیونکہ یہ لائف جو ہے نا آپ لوگوں کی یادی کر چکی ہے یہ ٹرائل والی لائف نہیں بچی ہے کہ ہم گلتیاں کریں اور گلتیاں پہ گلتیاں کرتے چلے جائیں گے اور اس کو ہم سوکار کرتے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں آنگے بڑھنا ہے ہمت سے کام لینا ہے اپنی پریوار کو تشلی دینی ہے کچھ نہیں بگڑتا اگر آپ کی بائیب غلط نکل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا غلط ہے بہت سارے ایسے معاملے بھی آیا ہیں جہاں پہ لڑکے بھی غلط ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے ساتھ بھی غلط کیا ہے میں تو آئے دن دیکھتا بھی رہتا ہوں لیکن میرا جو من انٹینشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ پورسوں کو بچانا ہے پریواروں کو بچانا ہے کیونکہ اتکانس لڑکیاں ہیں اتکانس مائلہ ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ان کی سرچہ کے لیے بنے ہوئے جو قانون ان کا دروفیوگ کر رہی ہیں میرا اور کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے آپ لوگوں کے سارے اگر تھوڑی سی ساہتہ میری بھی ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمستا کہ اس میں کوئی گریج ہے اور میرا سیدھا انٹینشن ہے کہ سام دان دنڈ بیت کسی بھی طریقے سے پورسوں کو بچانا ہے رہات دینی ہے نقصان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں میں نے خود اپنی بیکتکت لائف میں فیس کی ہیں اور آج بھی فیس کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے لیکن ہاں میرا بیکتکت انوہو ہے وہ بہت لوگوں کے کام آیا بہت لوگوں سے سرچھت ہوئے اور ماترانی کی قربہ سے آپ لوگوں کے سعیوگ سے آنگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لئے آپ لوگوں سے نمیتن کریں گے کہ میرے بارے میں کوئی افوان نہ فیلائیں اگر آپ کو میرے سے بیکتکت طریقے سے ملنا ہے تو آپ آگرہ میں مجھ سے مل سکتے ہیں میرا نمبر میرے پیج پہ ہے فیس بک پیج پہ بھی ہے یوٹیوب پہ بھی ہے میرا نمبر آپ کو مل جائے گا لیکن میری ہاں چوڑ کے بھنتی ہے مجھے ڈریکٹ کول نہ کریں میرے ووٹس اپ میرے نمبر پہ کریں میرا مووائل نمبر سیون نائن جیرو سکس تری ڈوال جیرو سکس تری ٹو ہے اور جندگی میں ساری چیزیں ہیں کرنی پڑتی ہیں سما سیوہ سے ہی سب کام نہیں ہوتے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے میں کھو دیکھ انجینئر تھا آپ کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا ہم آپ کو اگر منٹلی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کریے ایسا نہیں ہے ہم سما سیوہ کرتے ہیں میرے بچے دن پہ دن بڑے ہو رہے ہیں اور سما سیوہ کے لیے آپ میرے پاس سمیں نہیں ہے پتا جی ہمارے گجر چکے ہیں اس لیے ہم سما سیوہ پہ آپ زیادہ بشواس نہیں کرتے سما سیوہ پھر سے کرنے لگیں گے جب سما سیوہ لائک ہو جائیں گے تو سما سیوہ کریں گے آپ لوگوں کا فرج بنتا ہے کہ آپ میری مدد کرو ہم آپ کی مدد کریں اور جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک ہم ایک دوسری کے لیے ساتھ نہیں کڑے ہوں گے تب تک ہم اس بھی پتا سے نہیں نپڑ سکتے بہت سارے انجیو ہیں بہت سارے گروپ ہیں بہت سارے فیس بک پیجز ہیں باتیں تو کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے اپنی سمسیا کے بارے میں اگر فیس بک پہ ڈال دیا تو آپ کو چار سو نہیں چالیس نہیں چار ہزار لوگ آپ کوئی کمنٹ کرنے لگیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس لئے اپنے آپ کو ڈائیوٹ نہیں کرنا ہے طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اگر آپ کے خلاف درج ہے تو ایک بار اف ای آر پڑھو دو بار پڑھو تین بار پڑھو چار بار پڑھو پڑھتے رو جب تک اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ کے سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے فیور میں کلیکٹ کرنے ہیں کس طریقے سے ہمیں کانونی چیزوں کو توڑنا ہے کس طریقے سے ہمیں اپنا ڈیفینس کرنا ہے جب تک آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ کتنا سے کتنا بڑا وکیل کر لیجئے کیونکہ یہ فیملی میٹر ہے فیملی میٹر میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی انت نہیں ہے آپ جیت بھی جائیں گے تب بھی آپ کی ہار ہے آپ ہار جائیں گے تب بھی آپ کی ہار ہے اس لئے میرا کہنے کا مطلب ہے کیونکہ جو سمیں گجر گیا وہ سمیں واپس نہیں آئے گا اور پچھتتیاں ایک جیسی نہیں رہتی ہیں ہر معاملے کی پچھتتیاں الگ الگ ہیں میریٹ میریٹ ڈیشائیڈ کرتی ہیں اور میٹر ٹو میٹر ڈیشائیڈ کرتا ہے اس لئے فلدو کی چیزوں پہ نہ جائیں گمرا نہ ہوں اور صحیح طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑائیں کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے پیچھے آپ کا پوری پریوار پسا ہوا ہے اور آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے پریوار کو سرچت رکھنا ہے جیسا کہ میرا ماننا اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی ہو تجھے معاف کریے گا لیکن میرا انٹینشن یہی ہے کہ پرسوں کو بچائے جائے پریواروں کو بچائے جائے جو بجرد ماں باپ جو روتے ہیں پرشان ہوتے ہیں جب نے جندگی میں کبھی کچھ ایسی استطیاں نہیں دیکھی ان کو ان استطیاں سے گجرنا پڑ رہا ہے تو ان کو بچانا ہے اپنے ماں باپ کے لئے ہمیں لڑنا پڑے گا اپنے لئے لڑنا پڑے گا اپنے آنے والے بھوست کے لئے لڑنا پڑے گا کوئی کسی کی نوکری نہیں کھاتا نوکری جو ملی ہے نہ وہ آپ کو آپ کی قابلیت سے ملی ہے نہ کہ کسی کی بھیگ سے ملی ہے تو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے آپ کو اگر اپنے آپ کو آپ نے اگر بلیک میل کا جریہ بنا دیا اور آپ نے اپنی کمجوری کوئی بتا دی تو لوگ آپ سے ہاوی ہو جائیں گے آپ کے پچاس دسمن بن جائیں گے آپ کو توڑنے کی کوسز کریں گے اور سب سے پہلے اگر انسان ٹوٹتا ہے تو وہ میرے بھائی میرے بڑے بجرگو میرے آپ سے کیون ایک ہی نویدان ہے ہمت نہیں آرنی ہے ہی ماندھری سے کام کرنا ہے گمرا نہیں ہونا ہے اپنی لڑائی کو آپ سوہم لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ بیبائیت معاملے ہیں بیبائیت معاملوں کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے دوئی چیچے ہیں کہ یا تو آپ اچھی موٹی رقم دے کے سائٹ میں ہو جائیے لیکن اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ آگے اگر بھائیت میں کوئی سٹیپ لیں گے تو وہ اس طریقے کیا پروبلم جو ہے آپ کو ہی کرنا پڑے گا فیز کرنا پڑے گا اس لیے میرا صاف صاف آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آگے پڑو ڈرو نہیں لڑو آپ کی لڑائی ہے ایماندھری سے آپ کو لڑنی ہے اور ہم سب آپ کے ساتھ میں کوئی آپ کا ساتھ دے ہے نہ دے لیکن میری قدم آپ کے لئے ہمیں سا چلتی رہے گی اور آپ لوگوں کا فرج بنتا ہے کہ ہماری بھی مدد کرو ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ اتنا سمیں نہیں ہے آدھی لائف کٹ چکی ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں جمعیداریوں کا احساس ہو رہا ہے ہر چیز باجیب ہے آپ کی مدد کرنا بھی باجیب ہے ہمارا کام چلنا بھی باجیب ہے ہماری قلم چلے گی آپ کے لئے چلے گی جب بھی موسیقی